اسلام علیکم یورن اے ہلو اسلام علیکم جی واریکم سلام فرمائیے جی میں نیو یورک سے بات کر رہا ہوں اور مجھے مفیس ایک سوال پوچھنا تھا جی پوچھئے اسلام علیکم حضرت یہ پوچھنا تھا کہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں آپ بھی قربانی کے بارے میں آپ کا بیان سنا جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں کیا ان کو حج کی قربانی کے ساتھ ساتھ کیا دوسری قربانی بھی کرنی چاہیے یا بس وہ ان کے لئے کافی ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں ان ملکوں میں رہتے ہیں یہاں پہ قربانی کرنا ہر ایک کے لئے مشکل ہوتا ہے ہر ایک کر نہیں سکتا تو کیا وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں بندہ قربانی کروالے اور صحیح مستحقین کو پہنچ جائے کیونکہ ایسے تو یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ مستحقین کو پہنچ رہا یا نہیں پہنچ رہا تو جزا تلک ہے شکریہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکتے دے ماشاءاللہ آپ پروگرام کو دیکھتے ہیں آپ کی محبت کے شکریہ جہاں پہلے سوال کا تعلق ہے تو جو حج پہ جا رہے ہیں ان پر یہاں کی جو مقامی قربانی ان پر واجب نہیں ہے وہ حج میں جو دم شکر دیں گے وہ وہیں دم شکر کی وہ حجی پر تو حج میں بھی قربانی واجب نہیں وہ دم شکر ہوتا ہے تو وہاں کی قربانی دم شکر کے طور پہ کریں یہاں اپنے مقام پہ اب ان پر قربانی واجب نہیں رہی وہ یہاں قربانی نہیں کریں گے بیسے اگر کروانا چاہیں تو عجر سواب کے لیے کیونکہ یہ تین دن قربانی کے بڑے مبارک ہوتے ہیں لہذا قربانی والے عمل سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تو یہ اس کو نفری درجے میں ہو یا فرض درجے میں ہو اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے تو وہ کر سکتے ہیں اور جہاں تو دوسرے سوال کا تعلق ہے تو ہاں بالکل ایسے ادارے موجود ہیں کہ جو ادارے جو ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جیسے افریقہ کے جو ہے وہ پسماندہ ممالک ہیں وہاں پر یہ قربانی کا گوشت بھیجتے ہیں یہ قربانی کرتے ہیں تو بالکل ایسا کو مستند ادارہ مل جائے تو اس ادارے کے اندر جو ہے آپ بالکل آپ وہ پیسے جمع کروا سکتے ہیں وہ پھر جو ہے وہ صحیح مستقین کے اندر جو ہے اس کو جو ہے قربانی کر سکتے ہیں اسے ہمارا ادارہ جو ہے لنگر کے نام سے تو لنگر چلتے ہیں تو غریب غربہ کے ساتھ یہ معاملہ ملاتفت کا ہمارے چل رہا ہے تو اس لئے ہمارے ادارے میں دینا چاہیں تو ہم جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اتھنٹک طریقے سے انشاءاللہ ان کی قربانی وہاں ہو جاتی ہے اور غریب غربہ تک ان کا گوشت پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ تو اس طریقے سے یہ سلسلے جو ادارے مستند ہوں ماں قربانی کے لئے پیسے جمع کروا سکتے ہیں موسیقی